السلام علیکم ناظرین پاکستان میں سلابی صورتحال ہلاکتوں کی تداد تین سو چھپن تک پہنچ گئی پاکستان میں مونسون بارشوں اور سلابی صورتحال کے باعث اب تک مجموعی طور پر ساڑھے تین سو سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جمعیرات کا وزیراعظم آفیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملک بھر میں مجموعی طور پر تین سو چھپن افراد کی اموات ہوئیں جبکہ چار سو سے زیادہ افراد زخمی ہیں ملک بھر میں سب سے زیادہ اموات بلوچستان میں ایک سو چھ سندھ میں نوے پنجاب میں چھتر خیبر پختونخواہ میں انہتر گلگت بلتستان میں آٹھ جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں چھ افراد ہلاک ہوئے ہیں بلوچستان میں چھ ہزار سے زیادہ مکان مکمل طور پر تباہ بلوچستان میں سلابی صورتحال پر جمعیرات کو بریفنگ دیتے ہوئے چیف سیکٹری بلوچستان نے پریس کانٹرس میں بتایا کہ بلوچستان میں دس ازلا بارشوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں جبکہ چودہ ازلا میں جزوی نقصان ہوا ہے بارشوں اور سلاب سے صوبے بھر میں چھ ہزار سے زیادہ مکان مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ صوبے میں چھ ہزار میٹر سڑکے اور کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے حکام کے مطابق مختلف حادثات میں سترہ ہزار سے زیادہ افراد کو ریسکو کر لیا گیا ہے جبکہ تحال سیکڑ افراد سلابی ریلے میں پھن سے ہوئے ہیں جس کے لئے امدادی کاروائیاں جاری ہیں وزیراعظم شباز شریف نے حالیہ بارشوں اور سلاب سے ہونے والے نقصانات کا تیعن کرنے کے لئے وفاقی وزراء پر مشتمل چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے وزیراعظم کی زیر صدارت حالیہ بارشوں اور سلاب سے متعلق اجلاس میں بارشوں اور سلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائدہ لیا گیا وزیراعظم کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی رکم اضافہ کے احکامات جاری کرتے ہوئے حکام کو ہدایت کی کہ متاثرین اور زخمیوں کو امداد کو پچاس ہزار سے بڑھا کر دو لاکھ تک کیا جائے علاوہ ایزیں کچھے پکے مکانات کی کیٹیگری ختم کر کے تمام متاثرہ مکانات کے لیے ایک جیسی امداد فرام کرنے کا کہا ہے جزوی متاثرہ مکانات کی امداد پچیس ہزار سے بڑھا کر دھائی لاکھ کی جائے جبکہ مکمل طور پر متاثرہ گھروں کے لیے امداد پچاس ہزار سے بڑھا کر پانچ لاکھ کی جائے وزیراعظم نے بارشوں اور سلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصان کے تائین کے لیے وفاقی وزراء کی کومیٹی بنا دی ہے جو اندہ چار دن کے اندر تمام متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گی کومیٹی کی سفارشوں کی روشنی میں جامعہ پلان تشکیل دیا جائے گا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اس کا درافت سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومتوں کی بھرپور معاونت کرے گی پاکستان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بامی معاونت سے متاثرہ علاقوں کی مدد کریں گے ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹیاں ڈیزاسٹر رسک منیجمنٹ کی حکمت عملی پر عمل درامت یقینی بنائیں متعلقہ وزارتیں اور ادار بین العقوامی ڈونر ایجنسیوں سے مالی معاونت کے حصول کی کوششیں بھی تیز کریں وزیراعظم نے کہا کہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں موجود فانڈ کی فرامی کے لیے وفاقی حکومت خات لکھے گی موسیقی